موسیقی ریلیز کے دس دن میں ہی دنیا بھر سے سو کروڑ روپے اکمائی کرنے والی دی لیجنٹ آف مولا جٹ ٹائنل اکوامی سو کروڑ بزنس کلپ میں شامل ہو گئی مولا جٹ اب تک دنیا بھر ان سے مجموعی طور پر 133 کروڑ روپے کی آمدنی کے ساتھ سرے فیرست ہے فلم پاکستان میں 40 کروڑ روپے سے زیادہ کا بزنس کر چکی ہے برطانیہ میں بوکس آفس پر اس فلم کا بول بالا ہے جہاں صرف ایک دن میں ایک کروڑ روپے سے زیادہ کما کر ایک نیا ریکارڈ کرنے والی پہلی پاکستانی فلم بن چکی ہے جبکہ اسی سال کی کامیاب بھارتی فلم آر 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 کی مجموعی آمدنی 25 کروڑ 12 لاکھ روپے کے مقابلے میں دی لیجنٹ آف مولا جٹ نے 17 دن میں 25 کروڑ 31 لاکھ روپے سے زیادہ کما کر اسے مات دے دی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستانی فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ کی نمائش ابھی بھی جاری ہے بولی ہوڈ کے معروف فلم ساز اور پروڈیوسر کرن جوہر بھی پاکستان کی سپر ہٹ فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ دیکھنے سینیما پہنچ گئے کرن جوہر کی مولا جٹ دیکھتے ہوئے ایک تصویر خوب وائرل ہے جس میں کرن جوہر پاکستانی فلم دی لیجنٹ آف مولا جٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں کرن جوہر کی تصویر پر پاکستانی مداہوں کی بڑی تعداد نے اپنے تبصرے پیش کیے کسی نے کہا کہ کرن خاص طور پر فواد خان کی وجہ سے فلم دیکھنے آئے ہیں جبکہ کسی نے کہا کہ کرن جوہر نے فلم ماہرہ خان کی وجہ سے دیکھی ہے سوکرورڈ کا تاریخی بزنس کرنے پر فلم کی کاسٹ کے لیے مبارک باتوں کا سلسلہ جاری ہے فلم کی تاریخ کرتے ہوئے ادھاکار آئکر عزیز نے کہا کہ مولا جٹ صرف فلم نہیں ہماری زندگیوں کا خوبصورت تجربہ ہے جبکہ ادھاکار سعید جبران کہتے ہیں کہ فلم کی تاریخ کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں واضح رہے کہ دی لیجنٹ آف مولا جٹ کمائی میں تمام پاکستانی فلموں کے ریکارڈ توڑتے ہوئے دو سو کروڑ کی دور میں شامل ہو چکی ہے پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تینکی فر واشنگ اللہ حافظ